آئیے بھائی کچھ دور اور آگے چلتے ہیں میرے خیال سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مکہ شریف اور مدینہ منورہ کو تو بہت بار دیکھا ہوگا اور وہاں کی شان اور عظمتوں کا کیا کہنا لیکن آج سعودی عرب میں کسی گاؤں کی طرف ہم لے کے چلنا ہے آپ کو اور گاؤں بھی کیسا گاؤں گاؤں بھی کس کا گاؤں جو گاؤں آج چودہ سو سال کے بعد بھی یاد کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اسی گاؤں میں دائی حلیمہ رہا کرتی بھی اسی گاؤں میں ہمارے نبی ان کی گوت میں آئے تھے کیا منظر رہا ہوگا کیا زمانہ رہا ہوگا ان پتھروں کا کیا نصیب رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بعد سب سے پہلے جو دیدار ہوا وہ اس طرح کی گھاٹنیوں کا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے کچھ دور نیچے اتر کے آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمیں واقعات ملے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا ہماری پوری ٹیم کے لیے انشاءاللہ دعا کیجئے گا آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو اس مقام پہ لے کے آیا ہوں جس کے لیے ضرور آپ کے دل میں ہمیشہ سے تمنا انگڑائیاں لے رہی ہوگی کہ ذرا پتا تو ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں ایک قوالی سنی دی کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے اور دائی حلیمہ گود میں تیری چاند نکلنے والا ہے یعنی اس زمانے میں مکہ شریف میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دائی لے کے جاتی تھی بارہ ربی لوگل کی صبح کا وہ وقت تھا جب بی بی آمینہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں تصبر کیجئے کہ اس زمانے میں کیا معاشرہ رہا ہوگا کہ بچوں کو پیدائش کے وقت دائی کو دے دیا جاتا تھا اس دنیا میں آٹھ خواتین ایسی ہیں اس دنیا کی آٹھ خوشنصیب عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا اس میں ایک نام آتا ہے دائی حلیمہ کا جب بچوں کو دیا جاتا تھا دائی کو تو بہت اچھا معافضہ دیا جاتا تھا بچوں کی پرورش کے لیے اس دائی کو جو بچی کو لے کے جاتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے لہٰذا بہت دائی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہاں سے کیا ملے گا دائی حلیمہ نے کہا کہ نہیں اس چاند کو اس نور کو تو میری گود میں جانا ہے وہ بڑا پیارا سا تھا کہ جب دائی حلیمہ لے کے چلی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھی لگی آئیے میں ان کی جھوپڑی دکھاتا ہوں آپ کو الحمدللہ اس وقت ہم لوگ مکہ سے کافی دور اس گاؤں میں آئے ہیں اس بستی میں آئے ہیں آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرمن بھائی سے کروں گدارش کہ ایک مرتبہ یہ نظارہ پورا ایسے آہستہ سے دکھا دیں کہ یہ حقیقت میں گاؤں ہیں اور اس زمانے کے گاؤں کیسے رہے ہوں گے آج جب یہاں پر اتنا سنسان ہے آج جب یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے کوئی کواں نہیں ہے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے آدم آدم زاد یہاں نظر نہیں آتی کوئی جانور بھی نہیں اونڈ بھی نہیں ہے جب آج یہ حال ہے تو چودہ سو سال پہلے اس جگہ کا کیا منظر ہوگا کیا دیکھنے کو ملا ہوگا لاکھ یہاں پہ بستی ہوگی لاکھ یہاں پہ آبادی ہوگی لیکن یہ پتھر یہ درو دیوار یہ یہاں کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کیسی مفلسی کا دور اس زمانے میں رہا ہوگا کس عالم میں رہا ہوگا یہ جو پاؤنٹریاں ایسے بنا دی گئی ہیں یہاں پر کیا ہوا کر دی گئی اس طریقے سے دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حالانکہ میری اوقات نہیں ہے کہ اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہو سکیں جس جگہ چھوپڑی رہی ہوگی بی بی آمنہ کی دائی حلیمہ کی تو یہاں سے یہ نظارہ ہے ہم لوگ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ اگر ہمارے دل میں یہ للگ پیدا ہوئی ہے اگر ہم اس مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے بچپن گزارا پہنچا سکیں اگر ہمارے دل میں واقعی سچی عقیدت اور سچا جذبہ نبی کے لیے ہے تو جو لوگ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں وہ اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں باوازی بنند ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں چونکہ بڑی خلش سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور باریک باریک چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے کی طرف آپ کو دکھایا جہاں پر جھوپڑی بنی ہوئی تھی دائی حلیمہ کی تو یہ خیال ہو رہا تھا کہ ایسی خسنسان جگہ پر جہاں پر آدمی نہیں ہے آبادی نہیں ہے کیسے ضروریات کی چیزیں پوری ہوتی ہوں گی پانی وغیرہ کا انتظام رہے گا تو اسی کے پہاڑوں کے بیچ کا ایک راستہ جیسے تھا جس سے نکل کے ہم آئے تو دور سے ہمیں یہ ایک باؤنڈری ایسی دیکھی لیکن یہ ساتھ میں دیکھیں موٹر رکھا ہوا ہے انجن جس سے اپنے ہاں اپنے لوگوں کے شہروں میں گاؤں میں پانی نکلتا تھا تو مجھے خلش پیدا ہوئی دور سے جب وہ دکھا تو میں چل کے وہاں سے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو تو باؤنڈری نہیں بلکہ کوئی کھوان ہیسا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے آپ کو حیرانی کی بات ہوگی جب ہم نے کوشش کی جاننے کے لیے اس کے بارے میں کیے کیا ہے تو یہ حیران کر دینے والا کھوان ہے مطلب ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے یہاں آج نہیں تو کم سے کم پچیس سال بیس سال پہلے کھوان ہوا کرتے تھے تو وہ جو کھوان ہم لوگوں کیاں ہوتے تھے اس میں مٹی کی کھدائی جب ہوتی تھی تو نیچے تک مٹی جاتی تھی اور اس کے بعد اندر سے ایٹیں لگا کے پکا بنایا جاتا تھا لیکن ہم اپنے بھائیوں سے گدارش کریں گے کہ ذرا اس طرف لاکے دکھائیں جس طریقے کے یہ زمینوں پر پہاڑ رکھے ہوئے ہیں اسی طریقے کے پہاڑ کی یہ گہرائی ہے حیران کر دینے والا نظارہ ہے اندر دیکھئے پتھروں کو کس طریقے سے کاٹ کے کیسے جو ہے وہ اس کوئے کو بنایا گیا ہوگا حیرانی کی بات یہ ہے ذرا سوچ کے دیکھئے کہ چودہ سو سال پہلے یہ پتھر کاٹے کیسے گئے ہوں گے کونسی مشین تھی کونسا کریشر تھا کیسے آزار تھے جن سے یہ کاٹ کے اور یہاں اس زگہ پر پانی نکالا گیا تو یہ کونہ دور سے یہ اوپر جالی لگی ہوئی ہے کونہ کو بند کر دیا گیا ہے یہاں سال سے اب اس کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ پمپ بھی بیکار ہے اور پانی کو غیر سے دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے کائی وغیرہ اس میں جمع ہے لیکن یہ یقین ہوا کہ اس زمانے میں اسی کونے کے پانی کا استعمال ہوتا ہوگا کیونکہ اس آسفاس اس زگہ کے اور کوئی دوسرا کونہ نہیں ہے تو بہرحال مقدس کونہ تو میں کہوں گا ہی اس کو کیونکہ اسی کونے کے پانی سے اگر ہمارے نبی نے بچپن میں غسل کیا ہوگا یا کھانا پکنے میں استعمال ہوا ہوگا پانی میں ہوا ہوگا کیسے کھجور کھائے ہوں گے کیا ہوگا بہرحال کوشش ہماری یہی ہے ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے میں دعاوں کی درخواست آپ سے کروں گا ہمارے سراج بھائی ہیں اسامہ بھائی ہیں اسرار بھائی ہیں اشفاق بھائی ہیں زہیب بھائی ہیں اور جو بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں اسامہ بھائی ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ دعائیں دیجئے کیونکہ یہ ایک آدمی کے بس کا کام نہیں تھا اگر میں اکیلہ چاہتا تو اتنی جگہوں پر نہ جا سکتا تھا لیکن جس طریقے سے یہ ساری جگہیں ہم نے دکھائی ہیں ان بھائیوں کا تاؤن ہیں اور آپ کو صرف اپنی دعاؤں سے نواز نہ ہے کہ اللہ ہم سب کے حق میں خیر آفیت راحت اور سکون کے بہتر فیصلے کرے اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے اللہ ہم سب کو ہماری پوری ٹیم کو عجر عظیم دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ